آسمانوں اور زمین کی موجودات اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہیں جو بہت بڑا حاکم کامل طور پر پاک سب پر غالب اور بڑی حکمت والا ہے وہی ہے جس نے عربوں میں انہی میں سے ایک عظیم الشان رسول بھیجا ہے وہی انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے انہیں پاک و صاف کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے ورنہ وہ اس رسول کی بیست سے پہلے اللہ سے قطع تعلق کر دینے والی گمراہی میں مبتلا تھے ان صحابہ رسول کے علاوہ کچھ اور لوگوں میں بھی وہ اس رسول کو بھیجے گا جو ابھی ان صحابہ میں شامل نہیں ہوئے اور وہ سب پر غالب ہے بڑی حکمت والا ہے یہ اللہ کا فضل ہے وہ اسے یہ فضل دیتا ہے جو اسے لینا چاہتا ہے اللہ بڑے فضل کا مالک ہے ان لوگوں کی حالت جن پر تورات کے احکام کی بجا آوری کا بوچ ڈالا گیا تھا پھر انہوں نے اس کے بارے تعمیل کو نہ اٹھایا گدھے کی حالت جیسی ہے جو کتابیں اٹھاتا تو ہے مگر انہیں سمجھتا نہیں اور نہ ان سے فائدہ ہی اٹھا سکتا ہے جو لوگ اللہ کیا حکام کو جھٹلاتے ہیں ان کی حالت کیا ہی بری ہے اللہ ظالم لوگوں کو کامیابی کا راستہ نہیں دکھایا کرتا کہہ دیجئے اے لوگوں جو یہودی ہوئے ہو اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ دوسرے تمام لوگوں کو چھوڑ کر تم ہی اللہ کے چہتے ہو تو اگر تم اپنے اس دعویٰ میں راستباز ہو تو محمد رسول اللہ سے وہ باہلا کر کے موت کی تمنا کرو انہوں نے جو آگے بھیجا ہے یعنی ان کے برے آمال اس کی وجہ سے وہ کبھی اس کی تمنا نہیں اللہ ظالموں سے پوری طرح آگاہ ہے کہہ دیجئے وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تمہارے سامنے بھر طور آنے والی ہے پھر تم غیب اور ظاہر کے جاننے والے خدا برتر کی طرف لٹائے جاؤ گے اور وہ تمہیں تمہارے آمال سے آگاہ کرے گا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب جمعہ کے دن نماز کے لیے آزان دی جائے تو اللہ کے ذکر یعنی نماز جمعہ کی طرف لپکو اور ہر طرح کا کاروبار چھوڑ دو اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور کاروبار میں لگ جاؤ اور کسرت سے اللہ کی یاد کرتے رہو تاکہ تم با مراد ہو جاؤ جب بعض نادان تجارت یا کھیل تماشا کی کوئی چیز دیکھتے ہیں تو اس کی طرف لپک جاتے ہیں اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیتے ہیں کہہ دیجئے جو سواب عبادت اللہ کے ہاں ہے وہ کھیل تماشا اور کاروبار تجارت سے بہتر ہے اور سب رزق دینے والوں میں سے اللہ بہتر رزق دینے والا ہے